اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا میرا نیا ویلوگ آپ کے سامنے پھر ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں جو کی میرا وسیم ادامی کا وارٹر میلن وانڈر فی سکرپ کے بارے میں ہے جو کے ویت وارٹر میلن سیڈ ہے یہ پروڈکٹ بھی میرے لیے بلکل نیا ہے جیسے کہ باقی پروڈکٹ سے تو میں آج جو ریویو دینے والی ہوں وہ ڈیٹیلڈ ریویو دینے والی ہوں وارٹر میلن وانڈر فی سکرپ کے بارے میں جو کہ مجھے ملا ہے ون فیفٹی ایمل کی کونٹیٹی کے اندر ون فیفٹی ایمل اس کی ٹوٹل جو ہے کونٹیٹی ہے اور یہ بڑی خوبصورت سی اٹریکٹیو سی ریڈ کلر کی ٹیوب ہے جو مجھے ملی ہے آج جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے فرسٹ ایمپریشن کے بارے میں جو اس کا فرسٹ ایمپریشن جو ملی مجھے ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ اونلی اینڈ اونلی اس ریلیٹیڈ ٹو وارٹر میلن اور یہ فیس ٹرب ہے ٹیوب اس کی بہت اٹریکٹیو سی ہے ریڈ کلر اس کا ٹیوب کا ہے اور جو پیکیجنگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وارٹر میلن کے اس کے اوپر سیٹس بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے سب سے پہلا جو ایمپریشن ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اس کے اندر صرف وارٹر میلن کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہ فیس ٹرب صرف وارٹر میلن سے ریلیٹیڈ ہے لیکن جب آپ اس کی ڈائریکشنز وغیرہ کو پڑھتے ہو اور اس کو ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس فیس ٹرب کے اندر خالی جو ہے وہ وارٹر میلن انکلوڈیڈ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پمکن اور کیرٹ کے ایکسٹریکٹس بھی موجود ہیں تو جناب یہ ان کی پیکیجنگ ہے فیس ٹرب ہے یہ ان کا اور اچھی خوبصورت اٹریکٹیو سی ان کی یہ پیکیجنگ ہے اس کا جو ٹاپ ہے وہ اس طریقے سے ہے اور اس کو میں جب اوپن کروں گی تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے دیکھنے میں کیسا ہے جناب اس کا جو دکھنے میں ہے یہ سیلڈ پیک تھا جس کو میں ایک سے دو دفعہ اس سکرپ کو یوز کر چکی ہوں اور جب آپ بات کرتے ہیں جی اندر اس کے ٹیکسٹر کی تو اس کا جو ٹیکسٹر نکلتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے اچھے جی جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز جس کی مجھے اس کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مینشن نہیں کیا ہوا کہ یہ for which skin type it is suitable تو skin type اس کے اوپر جو ہے انہوں نے مینشن نہیں کی بھی ہے لیکن I believe کہ یہ this is for all skin types اور اس کے اندر جو ہے وہ extracts ہیں pumpkin and carrot extracts ہیں تو یہ basically exfoliation کے لیے ہے اور removing dead skin cells کے لیے ہے تو میرا belief پھر یہ ہے کہ یہ شاید جو انہوں نے بنایا ہے وہ all skin types بنایا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کو یہ چیز یہاں پہ mention کرنی چاہیے کہ watermelon wonder face scrub جو ہے وہ basically وہ کس skin کے لیے زیادہ suitable ہے تو جناب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا جو skin type ہے وہ basically جو ہے وہ oily two combination ہے تو میں نے اس کو اپنی skin کے اوپر use کیا ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اس کا practical میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا texture کیسا ہے اور اس کی fragrance کیسی ہے اور میرا overall experiment جو تھا میرا جو overall experience ہے وہ watermelon wonder face scrub کے ساتھ کیسا رہا ہے اور یہ recommended product ہے یا نہیں ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اچھا جی تو finally کچھ اس طریقے سے اس کا texture ہے جو کہ بہت تھک ہے اور اس کو قریب سے دیکھ لیچے black black جو آپ کو اس کے اندر جو بہت چھوٹے چھوٹے اس پی پیسز بھی نظر آ رہے ہوں گے جو watermelon کے I think seeds کو crush کر کے ڈالا گیا ہے تو اس کی جو application ہے وہ آپ کو میں پہلے بھی بہت دفعہ بہت چکے ہوں کہ اس کی جو application دے بہت دھر میں کچھ سے کریں گے تو چھوٹے چھوٹے circular motions کے اندر کریں گے اور اس کو تو مجھے first feeling آ رہی ہے اس کو use کرتے وقت وہ آ رہی ہے بلکھل سمجھ گے جی ہرکا سے تھندک کا احساس ہے cooling impact ہے لیکن اس کی fragrance ہے اپنے پھرا کو پکم کی ججادہ اس کی uniqueness Efendimiz وہ یکی Garr pracy Rak 조금 ایک بات کیجادہ lançانی Will لیکن جہاں پھرا جائے مجھے فر感 کی جو thumbnail پھرا جائے اس کی revenant ņسے مجھے مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی ہے اس کی저 miteinander فرگرنسیں وہ بھرکل بھی اچھی نہیں places contracting پھرا جائے اپا جو بھی جاثب رات ھیکبر اللہ پھرا جگہ وہ necesario گر sam Die یا سٹیپس کے اپلوگی پروڈکس ہیں اس کا جو رنگا فیشل سپرپ ہے تو بلکل جس طرح سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پیسیس محسوس ہوتے ہیں آپ کو چھلتے کے اسی طریقے سے واتر میرے سٹیپس کو بکرنش کر کے جو ہے وہ اس پیس پرپ کے اندر ڈھالگا گیا ہے تو اوورال دو سے تو ہی اندر پر اپنے فیس پر اس کا پساج کروں گی یہ آپ کی سکن ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی دیر تک لیوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی سکن جو ہے وہ کلکل نورمل ہے اور اس کے پر کسی ختم کی کوئی پروڈم نہیں ہے تو آپ کے دو منٹ چلے ہیں وہ بہت ہے لیکن اگر آپ کی سکن جو ہے وہ کومنیشن ہے یا اوئی ہے تو پھر آپ کو اسی حساب سے آپ نے جو فیس کا مساج ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے اور ہمیشہ مساج کرتے بعد اس بات سے خیاب رکھیں کہ آپ کے ہاتھوں کا جو پریشر ہو وہ کم سے کم ہونا چاہیں گے چلی کہ جب آپ کے چہرے پر رگر لگے گی اتنی زیادہ ڈیپینڈ لگے گی اور اتنی زیادہ ڈیپینڈ لگے گی تو اگر آپ کے ٹیزوں دے گی کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ لگے گی تو بہت زیادہ ڈیپینڈ لگے گی تو جنار میری سکن ہے وہ ہوئی ہے زیادہ تر جو مجھے پروble ہے وہ تینزوں کے لیے کی طرف میں تینزوں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ لگے گی جبکہ باقی ایلیات کے اوپر میں ایک منٹ نہ لاؤں گی تو سرکرٹل موشن کے امدر میں یہ کر رہی ہوں اور میں بہت زیادہ میرے ساتھ بھول رہی ہوں گے اس کاzی ایک ہوگا ہے ٹھوڑی سی جو فراغنس دے وہ مجھے اس کاھرگیٹ دہ رہی ہے کیونکہ مجھے فراغنس دے وہ بہت زیادہ اچھی فراغنس دے بہت زیادہ شوکی ہوں تو اگر فراغنس دے بہت اچھی ہوگی تو بہت اچھی آفیل ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کی فراغنس دے وہ اچھی نہیں ہے تو چھوڑی سی میں اس سے دسٹرگ ہو رہی ہوں لیکن کو اس وقت کار پشارتے میں اس کو یہ تینزوں سے کاری ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کے لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا سٹے موٹیویٹر سٹے آسم کل تک کے لیے اللہ حافظ